اگر کوئی عورت شکار ہوتی ہے اس کا میاں مارتا ہے اس کو تو وہ پولیس میں خبر کر سکتی ہے تو اس کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو میاں مارتا ہے غلط کرتا ہے لیکن یہ سٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے اور اس سے تو پھر گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں دونوں طرف ایکسٹریم روائی ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اڈی پسلی ٹوٹ جائے اور وہ جا کے کہیں شکایت نہ کرے قرآن تو کہتا ہے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو کیا یہ ادر دن بیوی ہے یہاں تو اتنے ویشیوں کی طرح مرد مارتے ہیں بیویوں کو کہ ان کی بازویں توڑ دیتے ہیں تو اپنی شکایت نہ لے کے جائے تو قرآن کے روز سے تو اپنی شکایت لے کے جائے گی یہ وقت کے پاس ہی لے کے جا رہی ہوگی نا وہ اپنی شکایت جب تک پریزنٹ نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی شنوائی کہاں پر ہوگی باقی یہ بات صحیح ہے کہ کسی کے گھریلوں معاملات میں اس لیول پر دخل نہیں ہونا چاہیے اور وہ گورنمنٹ نے کہیں کیا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ویب کیم لگا لی ہو کہ کون جو ہے اپنی بیوی کی گت کھنچتا ہے اور کون کان مرودتا ہے اس وائلنس کی اوپر انہیں بات نہیں کیے انہوں نے اس وائلنس کے اوپر بات کی ہے کہ ہڈی پسلی توڑی جائے اور بہت ویشیوں کی طرح مارا جائے تو اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یقیناً ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس لیول تک جائے اسلام نے کہیں عورت کو اس حوالے سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے جسم پہ داغ دے دیں یا آپ اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیں اس میں بھی پہلے آیا ہے کہ اگر وہ بےہیائی کا کام کرے تو اس کو پہلے اپنے بسترے سے علاق کریں پہلے سمجھائیں پھر بسترے سے علاق کریں اس کے بعد ماریں اس لیول کی چیز ہو بہیائی کے لیول کی ہو تو اس میں بھی مارنا اس لیول کا نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے یعنی تھوڑے وہ تنبیہ کے لیے جیسے بچے کو مارا جاتا ہے جو بچے کو مارا جاتا ہے اسی قسم کا بیوی کو اگر کو مارتا ہے تو سر بیوی کو اگر اس لیول کا کو مارے گا تو وہ شکایت لے کے بھی نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اپنے گھر بسانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مرد کی شکایت لے گئی تو میری آگے اور اس میں میرا تو موقع ہے بیوی بھی خامد کو مار سکتی ہے ہاں انڈ وائس ورسہ اگر کوئی خامد بے یعی پہ اترا ہوئے اور وہ باز نہیں آتا اور وہ عورتوں کے ساتھ نجائز اس کے تعلقات ہیں تو اس کو چاہیے کہ چپیٹ کھینچ کے مارے انشاءاللہ انجینئر صاحب ذمہ دار ہوں گے اس کے کوئی مسانا نہیں مار سکتی ہے اس کو اپنے بسرے سے علاق کریں یہ بلکل انڈ وائس ورسہ ہے یہ تو نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ افیر چلاتا رہے اور عورت کو اجازت نہیں ہے دونوں معاملات میں دونوں طرف اسی جنرک زمین ہے کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسواق سے مار سکتے ہیں یا پھر اس سے رومال سے پتہ نہیں میں نے ان حدیث کی صحت کا مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو ایک اصولی بات کر دی کہ ایسا ماریں جیسا کہ بچے کو مارا جاتا ہے کہ جسم پہ نشان نہ پڑے ہڈی پسلی نے ٹوٹے اور یہ بھی آخری سٹیج ہے ویسے تو ہمارے گھنوں میں اندر عموماً مرد ظلم کر رہے ہوتے ہیں نجائزی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں مارنے کی نوبت نہیں آتی ہے بہت کام ہوتا ہے